موسیقی دیش کی راجدھانی دلی جہاں کی پولیس خود کو دنیا کی سب سے سمارٹ پولیس میں سے ایک مانتی ہے وہ دلی جہاں سے دنیا کے سب سے بڑے لوگ تنطر کا شاسن چلتا ہے اسی دلی میں جنتا کے ایک نمائندے پر ایک کے بعد ایک چلی تین گولیوں نے صبح کے سنناٹے کو چیر دیا سریاں پھیک گھر کے دروازے پر صبح صبح جاگنے والوں کو چھوکاتی اور دیر تک سونے والوں کو دہشت سے جگاتی گولیوں کی آواز یہ تصویر ہے دلی کے شادرہ علاقے کے بدھایا جیتیندر سنگھ شنٹی کے گھر کے باہر کی جس شخص کو نشانہ بنا کر ایک کے بعد ایک پانچ گولیاں داگی گئیں وہ ہیں ویدھایک شنٹی اب ہم اس حملے کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں صبح کے قریب ساڑھے پانچ بجے تھے ہیلمٹ پہنے ایک شخص نے ویدھایک کے گھر کی گھنٹی بجائی ہر وقت علاقے کے لوگوں کی مدد کرنے میں آگے رہنے والے ویدھایک شنٹی نے خود دروازہ کھولا سامنے کھڑے ہلمٹ والے شخص نے ان سے کچھ دستویزوں کو اٹیسٹ کرنے کی گزارش کی وہ ایسا کرنے بھی لگے لیکن اس دوران اس شخص نے جانبوچ کر ایک کاغذ گرا دیا اور جیسے ہی اسے اٹھانے کے لیے ویدھایک شکے ہلمٹ والے شخص نے حملے کی کوشش کی اس کی حرکت کا اندازہ ہوتے ہی شنٹی نے اسے دھکا دے کر خود کا بچاؤ کیا اس شکر میں دونوں ایک دوسرے سے اُلج گئے اس دوران حملہور کمر سے ریوالور نکالنے کی کوشش کرتا رہا حملہور کو دھکا دے کر ویدھایک جان بچانے کیلئے بھاگے تب ہی سنناٹے کو چیرتی ہوئی آئی پہلی گولی کی آواز ابھی ویدھایک سمل بھی نہیں پائے تھے کہ ایک کے بعد ایک لگاتار دو اور گولیاں چل پڑی تینوں کے تینوں نشانے چوب گئے ایسے میں ویدھایک شنٹی پہلے گلی کی طرف بھاگے اور پھر ہمت جھٹا کر اپنے گھر کی گھنٹی بجانے لگے دروازہ کھلنے میں دیری ہوتے دیکھ انہوں نے گیٹ کو کٹ کٹانا شروع کر دیا اس دوران وہ گھر والوں کو آواز بھی دیتے رہے موقع پا کر حملہور فرار ہو گیا اس دوران جیسے ہی بیٹے منیش نے دروازہ کھولا ویدھایک اس کے ساتھ حملہور کی طرف بھاگے گھر کے باہر ویدھایک پر حملے کی خبر سے سنسنی پھیل گئی بی جے پی سے اس ماملے میں تیکی پرتکری آئی شنٹی پر ہوئے حملے نے کانگریس کو کیند سرکار اور بی جے پی پر حملے کا موقع دے دیا ہے اسی طور پر اس سرکار نے بڑے بڑے وعدے کیے تھے خاص کر کے وومن سیکیورٹی اور دلی کی سیکیورٹی کو لے کے آج محلاؤں کی کیسز جس طریقے سے دلی میں ہو رہے ہیں اور ان کے اپنا ویدھائک شکایت کر رہے ہیں کہ law and order position سے ہی نہیں ہے تو اس سرکار کو اس سارے باتوں پر چنتن کرنے کی اور قدم اٹھانے کی اوشکتہ ہے خود پر ہوئے حملے کے بعد بھی ویدھائک شنٹی کا ارادہ جس کاتس ہے گھر پر ہونے والی ہر دستک پر وہ پھر بے خوف نکلنے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اس سے دلی کی کمزور قانون ویوستہ اور بدماشوں کے بلند ہوتے حوصلوں کو نکارہ نہیں جا سکتا آخر دلی میں کون محفوظ ہے روی سنگھ، دلی، آئی بین سیون اور دلی میں ویدھائک پر سرعام ہوئے حملے سے یہاں کی قانون ویوستہ کی پول کھل گئی ہے اور اسی پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ خود موجود ہیں ویدھائک جیتین سنگھ شنٹی اس کے علاوہ ہاں اس پورے معاملے پر موقع پر سب سے پہلے پہنچنے والے اور چشمدید ویدھائک شنٹی کی پتنی منجیت اور بیٹے منیش بھی موجود ہیں ان کے ساتھ ہماری سہیوگی پائل بھوین موجود ہیں اور ساتھی ساتھ اب تک اس معاملے میں پولیس کی جانچ کہاں تک پہنچی ہے دیکھیں پنکت صاحب طور پر پولیس کے سمیت تین ٹارگٹ ہے پہلا ٹارگٹ کی جو ہنڈائی ورنہ کار جس کی پہچان ہوئی ہے سفید رنگ کی جس میں حملہور بھاگا ہے پولیس کا ماننا ہے کہ وہ اکیلے نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ کوئی اور بھی ضرور ہوگا تو پولیس سب سے پہلے اس کار کی پہچان کر رہی ہے جس پر حملہور بھاگا ہے اس کے بعد پولیس کی دوسری ٹارگٹ دوسرا جو مقصد ہے وہ حملہور کی پہچان کرنا ہے کار میں ہونے کے بعد اس نے ہیلمٹ کا سہارہ لیا اور جاتے جاتے وہ ہیلمٹ پھیک گیا تو اس کے بعد جہاں سے کار گجری ہے یعنی بیدھائک کے گھر کے بعد بیدھائک پر حملہ کرنے کے بعد کار سوار جہاں سے بھاگے ہیں ان جگہوں پر کہیں کہیں جہاں بھی سی سی ٹی وی مل سکتا ہے ان سمبھاؤناوں کو دیکھ رہی ہے اس کے ساتھ ہی سب سے پہلے پولیس میں جو بیدھائک اور لوگوں سے بات چیت کر کے جو حلیہ مانگا ہے اس کی تلاس کی جاری ہے شنٹی صاحب تصویروں میں ہمیں صاف سب کچھ نظر آ رہا ہے سی سی ٹی وی میں جو کچھ ہوا لیکن پھر بھی آپ سے جانا چاہیں گے پانچ بج کر پچیس منٹ کا وقت تھا اگر آپ بتا پائیں اس وقت کیا ہوا سب سے پہلے گھنٹی بجی آپ آئے دروازہ کھولنے کے لئے پھر کیا کچھ ہوا پانچ پچیس کا نہیں تھا پانچ 38 اور 40 کے بیچ کا سمیں تھا کیونکہ سب سے پانچ میرے آجان ہوتی ہے اس کے بیس منٹ بار کا آرسہ آئی ہے 18 منٹ بار اور جیسا آپ نے سی سی ٹی وی میں دیکھا کہ یہ ایک وقتی پہلے سے ہی ٹیہل رہا ہے اور گھنٹی بجاتا ہے تھوڑا سمیں کے بعد پھر گھنٹی بجاتا ہے جب پہلی گھنٹی بجائی تو میں نے میسیز کو بھلا جا کے دیکھو بار کون ہے تو وہ نیند میں تھی تو میں ہی اٹھی میں نے دوسری گھنٹی کے بعد میں نے سوچا کہ میں ہی جاتا ہوں لیڈیز وغیرہ کئی بار نائٹ سوٹ میں ہوتی ہیں تو جب میں دوبارہ گیا میں گیا تو میں نے شیشے میں سے دیکھا ہے تھوڑا سا ایک سجن کھڑے ہیں ہیل میٹ لگا ہے اچھے کپڑے پہنے ہیں تو دن تھا وہ رات تو تھی نہیں میں نے تھوڑا سا درائیہ کھول کے پوچھا کیا بات ہے تو اس نے کہا کاغج مور لگا دے ایسے بولا میں نے ان سے کاغے لیے کاغج میرے ہاتھ سے نیچے گر جاتے ہیں میں کاغج اٹھاتا ہوں پھر دوبارہ اور اس کے بعد جیسی میں اندر مڑنے لگتا ہوں اندر آنے کے لیے ٹیسٹ کرنے کے لیے اس نے میرے گریبان سے پکڑ کے مجھے کھینچنا شروع کر دیتا ہے اور دوسرا ہاتھ اس کا رائٹ سائیڈ جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد کوئی ناوچی جیسی پسٹل یا چککو ہے جو کچھی اٹھی ہوئی نیجر آرہی ہے مجھے میں در گیا تو میں نے ہاتھا پائی شروع کر دی اس کے ساتھ پھر بھی وہ مجھے پندرہ فور تک گھسیٹ کے لے کے گیا میرے سے تکڑا تھا ہاتھا کٹھا تھا لمبا بھی تھا اور جب اس نے وہاں پہنچ کے مجھے بیچ بیچ میں بولتا رہا ہے کہ آوائی نہیں نکالنے تنہ بولنا نہیں تنہ بولنا نہیں یہ اس کی لینگویج تھی اور جیسے ہی مجھے لگا کہ یا مجھے لے جائے گا کھینچ کے یا اٹھا کے لے جائے گا اور پھر اس نے رائٹ اینڈ سے پسٹل لکا لی جب کالے رنگ کی تو مجھے لگا کہ یا تو مرنا ہے یا تھوڑا مقابلہ کرنا ہوگا تو میں نے دھکا مارا اس کو میں اپنے گھر کی طرف بھاگا میرے بدقسمتی تھی جس گیٹ سے میں نے اندر گسنا تھا جس سے باہر نکلا تھا اس کے اندرہ میرا ہاتھ لگتے ہی وہ تعلیٰ بند ہو گیا تعلیٰ بند ہو گیا اور تعلیٰ بند ہوتے ہی میں گھبرا گیا تب اس نے گولی مار دی گولی میرے پیٹ سے نکل کے دروازے کو پار کرتی کمرے کے اندر چلے گی پھر میں دوسرے گیٹ پہ گیا گھر والے پہ تو اس نے دوسری گولی ماری وہ میرے گھٹنے کے پاس نے نکل کے گولی چلے گی تو میں وہ دکھلا گیا کیونکہ آگے دیوار تھی آگے جا کے گلی بند ہے وہ والی تو میں پڑوکسیوں کی گھر کی طرف بھاگا تو ان بیٹوین اس نے تیسری گولی جو ہے بلکل میرے چھاتی پہ نشانہ لیتے ہوئے میری طرف گولی دھاگی ہے اور اس گولی سے بغوان نے مجھے بچایا شنٹی صاحب کئی سوال اٹھ رہے ہیں پولیس اس پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے اب لگ بھگ تیرہ گھنٹے ہونے کو آ گئے ہیں سوال یہ اٹھ رہے ہیں کہ آپ کی سرکشہ کی سمکشہ ہونی تھی یہ بات کتنی سچ ہے یعنی اکالی دل پنجاب پولیس آپ لوگوں کو سرکشہ مہیا کراتی ہے دوسرا یہ کہ اس وقت جو پانچ برکر 38 منٹ کا وقت تھا آپ ہی کیوں گئے دروازہ کھولنے کے لیے اور ساتھی سوال یہ بھی اٹھ رہے ہیں کہ کیا وہ جو حملہ ور تھا اس کو یہ معلوم تھا کہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگا اس لیے وہ ہلمٹ پین کیا آیا تھا یہ تمام سوال اٹھ رہے ہیں چنٹی صاحب چنٹی صاحب آپ کو میری آواز مل رہی ہے چلیے ہم چنٹی صاحب کے پاس جائیں گے لگتا ہے ان تک ہماری آواز نہیں پہنچ پہ رہی پائل آپ سے میں جاننا چاہوں گا وہاں سوال کئی اٹھ رہے ہیں آپ کے ساتھ ان کے بیٹے اور پتنی ہیں چنٹی صاحب کے ان کو کب گولی کے آواز سنائی دی سوال یہ اٹھ رہے ہیں کہ بیل جب بجی تو خود یہاں ویدھائک جو ہیں وہ کیوں دروازہ کھولنے کے لئے گئے جی بلکل ہم ان کے گھر کے فامنے ہیں اور ان کے میسس اور ان کے بیٹے ہمارے ساتھ منیش منیش مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کو کب احساس ہوا کہ گولیاں آپ کے گھر کے باہر چل رہی تھی میرے کو میں سو رہا تھا تو ایک دم جیسے بم پڑتا ہے ویسی کوئی آواز آئی تیٹے اور میرے ایک دم نیند کھل گی اتنے میں پاپا چلا رہے تھے گولی چل گی بچاؤ گولی چل گی تو اگر آپ ویڈیو بھی دیکھیں within fractions of second i was out سب سے پہلے میں ہی بھا رہا اور آتے آتے بھی دو فائر کی آواز ہیں کہ اتنی تیز تھی میں آپ کو بتا نہیں سکتا اندر تک میں سوتے ہوئے سارے دروازے بند اور آواز آئی بہت تیز تھی اور تب میرے کو احساس ہویا کچھ نہ کچھ ایانونی ہے پاپا باہر سے چلا رہے تھے سب سے پہلے میں اس بندے کے پیچھے بھاگا اور دیکھا اس کی بیک دیکھئی اس کے آج میں دیکھا میں نے کہا اس کو چھوڑو پہلے پاپا کو دیکھو کہ انہیں شوٹ تو نہیں کیونکہ ہی وہ سنگ کی میرے پیر پر گولی لگی ہے تو میں نے آکے دیکھا تو سب انہیں نہیں لگی تھی بھگوان پر پر سے وہ سیف مام امومن آپ کے گھر میں مطلب صبح کا صبح کے وقت کون اٹھتا ہے سب سے پہلے تو تو بیٹا میں ہی اٹھتی ہوں آج بھی میں ہی اٹھتی تھی لیکن میرے پیر میں پرابلم دی تو انہوں نے کہا تو اس بندے نے بیل اتنی تیز کری کمز کم اٹھارہ انیس بیل کر دی ایک منٹ کے اندر ہی تو یہ میرے سے کہنے لگے تو ٹائم لگائے گی میں دیکھ لیتا ہوں تو یہ باہر گئے ویٹن ٹو اور دائی منٹ کے اندر اندر اتنا جو دی وہ گولی چلنے کے آواز آئی اور بچوں کی آواز آئی مجھے ممی پاپا پہ گولی چل گئی ممی پاپا پہ گولی چل گئی اتنے میں میرا چھوٹا بیٹا یہ پہلے باہر تھا محلے والے بھی سب باہر آ چکے تھے سامنے ہمارے بھائی سب ہیں دودھ والے انہوں نے پھر کال کر دی تھی ہم نے بھی بلکہ کال نہیں کال انہوں نہیں کری ہے بعد میں بچوں میں سے کسی نے کیا تو میں کہنے سکتی ایسی ہوا یہ سارا ہاتھ سے مانیش یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کا پورا گھر ہے آپ کا روم بھی یہی پہ نیچے ہی پڑتا ہے میرا گرام فلور پہ نیچے ہی ہے پاپا کا ایدھر ہمارا سیمی فلور پہ چھوٹے بھائی کا اوپر ہے تو اس سے تھوڑا سا وقت لگا آنے میں لیکن سیڈیا اتر کے آیا مینویل سب سے پہلے میں آیا پھر ممی بھارا ہی پھر چھوٹا بھارا آیا تو میں نے آکے دیکھا سارا نے کہا مانیش لوگ سوال اٹھ رہے ہیں کہ جب آپ گھر میں تھے تو آپ کے پاپا ممی سو رہے تھے جب صبح کا یہ وقت تھا تو آپ نے دروازہ کیوں نہیں کھولا میں دوائی کھا کے سو رہا ہوں میں نے آج میڈیکل ٹیسٹ بھی کرا ہے اور دوائی کھا کے سوتا ہوں تو نورمالی میری نیند کیونکہ تین چار دن سے سات آٹھ بجے کھولتی ہے بات اگر کچھ ایمرجنسی ہوتی ہے تو رات کو ایسا بھی ہویا ہے کہ کبھی کوئی آیا ہے رات کو دو بجے مجھے فون کر کے کسی کو بلٹ چاہیے کسی کو ایمولا تو میرے 247 فونز کھولے ہوتے ہیں بائی چانس ہے کہ آج پاپا کی میری نیند نہیں کھولی پاپا گئے بھار ہو کیونکہ نورمالی یا میں یا ممی یا پاپا کھولتے ہیں دروازہ کوئی ہمارا سرونٹ نہیں ہے ہم ہی کھولتے ہیں ہمیشہ آپ کبھی بھی کل بھی آئیں گے تو ہم میں سے ہی کوئی کھولے گا دروازہ تو انہوں نے کھولا اور بائی چانس ہے تو ہم نے کسی نے ایکسپیکٹی نہیں کیا تھا کہ بھئی ایسا ہوگا اثروائز میرے کو پتا تھا تو میں بھارا تھا اور یہ تو میں کہوں گا اچھا ہے کہ ممی بھار نہیں آئی ورنہ وہ ممی کو مار کے سیدھا اندر آ جاتا ہے تو پاپا نے ریزسٹ کیا اس لئے وہ تھوڑا گھبر گیا جی تو پنکر آپ نے سنا کہ منیش کی طابعت خراب تھی اور ان کی جو مسس تھی بلکل اور ہمارے ساتھ شنٹی صاحب بھی ہیں پائل اس وقت دوبارہ جڑ گئے ہیں شنٹی صاحب اگر آپ تک میری آواز آ رہی ہو پولیس اس پورے معاملے کی جانچ کر رہی حالانکہ تیرہ گھنٹے ہونے کو آئے ہیں آپ سے میرا یہ سوال ہے جو سوال اٹھ بھی رہے ہیں وہ یہ اٹھ رہے ہیں کہ آپ کی سیکیورٹی ریویو ہونے والی تھی پنجاب پولیس آپ کو سرکشہ مہایا کراتی اس میں کتنی سچائی ہے دوسرا یہ کہ آپ خود کیوں گئے دروازہ کھولنے کے لیے جو پانچ بج کر اٹھ تیس منٹ کا ٹائم آپ بتا رہے ہیں آپ کے پریوار سے اور لوگ بھی جا سکتے دروازہ کھولنے کے لیے اور کیا وہ جو حملہ ورثہ اس کو یہ معلوم تھا کہ سی سی ٹی وی لگا ہے وہ اسی لیے ہلمٹ پین کیا آیا اس میں کتنی سچائی ہے یہ پچی بات ہے کہ جو حملہ ورثہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے نا یہ سچی بات ہے کہ جو پلانڈ یہ آیا ہے رکھتی اس کو پکا پتا تھا کہ میرے گھر پہ چار سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں یہ پہلی بات دوسری بات میرے گھر میں دن کی نوکرانی رہتی ہے رات کو ہمارے ہاں کوئی نوکر نہیں ہے تیسری بات میرا صبح اٹھنے کا سمیں پانچ سوا پانچ جب اجان ہوتی ہے میرے سامنے مسجد آگر کے ٹھیک اس کے پانچ دس پندرہ مند میں اڑ جاتا ہوں اور اخوار لینے باہر آتا ہوں روز میری آزت ہے میرے گیٹ پہ اخوار رہ جاتا ہے اخوار والا تو اس سب میں میرا چھوٹا ڈوگی ہے پگ ڈوگی میں اس کو گلی میں گھماتا بھی ہوں اس سبے کہیں بار مورا ٹائم یہی ہے پونے چھوٹ چھے کے بیچ میں یا تو کسی نے اس بات کی ریکی کیا ہے کہ شنٹی اسی سمیں ہوتا ہے کیونکہ آٹھ ساڑھے آٹھ کے بعد تو میں پبلک میں اتنا گھر جاتا ہوں اور رات کے بارہ وقت تک سے میرے ساتھ لوگ ہی لوگ رہتے ہیں محقہ نہیں ملتا کسی کو میرے سے اکیلے ملنے کا یہ بہت سوچی سمجھی ایک ساجش ہے جس نے بھی چاہے میرا قریبی رہا ہو چاہے میرا کوئی کسی پرکار کاری رکھتی رہا ہو میں کہوں گا نہیں جب تک پردانی اٹھتا ہے کوئی میرا بہت قریبی ہے جس نے دیکھی کی ہے بلکل شنٹی صاحب میں آپ کے پاس لوٹوں گا پریوار کے لوگ بھی شنٹی صاحب کے ہمارے صاحب بنے ان سے بھی ہم بات کریں گے یہاں بریک کا وقت ہے آپ کو ڈلی سے بی جے پی کے ویدھائک ہیں جتندر سنگھ شنٹی جن کے اوپر آج تڑکے ایک حملہ ور نے تابر توڑ تین گولیاں برسائیں لیکن خوش قسمتی رہی کہ وہ بال بال بچ گئی یہ پورا کا پورا واقعہ جو ہے ایک سی سی ٹی وی میں قید ہو گیا جو سی سی ٹی وی فوٹے جس وقت پولیس کے پاس ہے لگ بگ تیرہ گھنٹے انہیں کو آئے ہیں پولیس ابھی بھی حملہ ور کی تلاش کر رہی ہے ہمارے صاحب جتندر سنگھ شنٹی خود اس وقت موجود ہیں ساتھی ان کے پتنی اور ان کے بیٹے ہماری سیوگی پائل بھوین کے ساتھ ہیں میرے ایک اور سیوگی آلوک ورما بھی ہمارے صاحب لگا تھا جتندر سنگھ شنٹی صاحب آپ سے میں جانا چاہوں گا جو حملہ ور تھا اس کا کیا مقصد آپ کو لگتا ہے دہشت پھیلانا تھا یا کچھ اور مقصد کے ساتھ وہ آیا تھا دیکھیں پہلی بار تو جو حملہ ور آیا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ بیٹی ہمارے چھتر کا نہیں ہے جس نے بھی بھیجا ہے اسے پیڑ کر کے بھیجا ہے ریکی کر کے بھیجا ہے سمجھا کے بھیجا ہے اس کو میرے گھر کا رستہ بھی نہیں پتا تھا یہ سوال اس لئے بھی ہم آپ سے پوچھ رہے کیونکہ یہ پہلی بار نہیں ہے جب آپ کے اوپر حملہ ہوا ہو دوہزار ساتھ میں جب آپ نگم پریشت کا چناف تھا اس وقت بھی ایک دن پہلے چناف سے پہلے آپ پہ گولیاں چلی تھی اور ٹرک سے کچلنے کی بھی آپ کو کوشش کی گئی تھی دیکھیں جو بھی وریکتی علاقے میں کام کرتا ہے یہ بات میں نے اس میں کمیشنر صاحب کی میٹنگ میں بھی ریویو کی تھی کہ جب بنگلہ دیشیوں کو اٹھانے کا مسئلہ اٹھا تھا سیما پولیس شیطر میں ہم لوگ نے جب اس سمیں کام کیا تو ہمیں اس سمیں بہت دھمکیاں ملی لیکن ہم نے پرواہ نہیں کی اس بات کی لیکن ہم یوپی اور دلی کی سیما پر بیٹھے ہوئے ہیں کہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے کاموں سے بہت نراج ہوتے ہیں وہ کام دلی میں آگے کرنا چاہتے ہیں یوپی کے لوگ اور شام کو واپس چلا جاتے ہیں لیکن ہم ان کو کرنے نہیں دیتے یا اس کو اللہو نہیں کرتے یا ان کو رجابندی نہیں دیتے ہیں تو ہمارے کھلاف کبھی لوگ ایسے ہوتے ہیں یہ جس نے بھی آج کام کرایا ہے صرف دہشت کا مقصد ہوتا تو وہ میرے اوپر دور سے گولی چلا کے یا دروازہ نہیں کھلتا تب بھی چلایا تھا میرے کو گھسیٹ کے لے کے جانا مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ شاید مجھے کو کڈناپ کر کے لے جا رہا ہے اس کا یہ کہنا کہ آواز نہیں نکال لی تو آواز نہیں نکال لی آواز نہیں نکال لی لیکن میں اس کے پر بھاری پڑ گیا ہاتھا پائی میں اور اس کو لگا کہ یہ آکیلہ آدمی میں نہیں سنبھال پاؤں گا تب اس نے پسٹل نکال کے جب تانی ہے تو مجھے بھی لگا کہ آپ یہ ٹھوک دیگا میں رکو تب میں نے بھاگ رو مچ تب میں نے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا ہوں اور اگر آپ اتنا کچھ لائیو دیکھنے کے بعد بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ گولی سینٹی میٹر بھی دائیں بھائے ہوتی تو پتہ نہیں جاتا کہ کسی کو یہی یہی سوال پائیل میں چاہتا ہوں کہ آپ جتندر سنگھ شنٹی صاحب کی پتنی ہے ان کے بیٹے سے پوچھیں کہ پوائنٹ بلانک رینج سے گولیاں چلی ہیں باوضید اس کے گولی انہیں نہیں لگی یہ خوش قسمت ہی رہی خیر لیکن کیا کسی کے اوپر ان کو شک ہے کون اس کے پیچھے ہو سکتا ہے کیونکہ یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ اتنی ندیق سے بھی گولی ماننے کے بعد اگدم صحیح سلامت ہیں جتندر سنگھ شنٹی صاحب جی بلکل پنکج مانیش پہلے یہ بتائیے کہ آپ کے گھر میں کتنے سی سی ٹی وی کیمریز ہیں توٹل سکس ہیں بھار تین ہیں اور جو مین ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جہاں سے فوٹیج آ دی اور دو اور ہیں جو مین روڈز پہ ہیں ایک فوٹیج میں آپ دیکھیں گے ایک وہ آتے ہوئے بھی دکھ رہا ہے اور ایک میں وہ جاتے ہوئے تو کیونکہ وہ بڑی پلاننگ سے گیا ہے مانیش ایک اور چیز یہ بتائیے کہ بلکل پوائنٹ بلانک رنج سے گولی چلائی جاتی ہے بلکل قریب ہیں وہ ان کو گولی نہیں لگی یہ خوش قسمتی ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ دہشت فیلانے کے مقصد سے کیا گیا یا پھر کوئی اور مقصد ہو سکتا یا پھر آپ کو کسی پر شک ہے دیکھو شک تو کون دشمن ہے کون دوست ہے دیکھو اس وقت میں یہ بولوں گا کہ جو پاپا نے ان سے کفل کیا اس سے وہ تھوڑا ہو سکتا ہے ہتاش ہوا اور جب ریوالور کو پاپا نے اسے دبانا چارج ہو اسے نکالی پاپا زگزگ ہوئے شک ہے کسی پر شک تو پنکج آپ نے دیکھا کہ پریوار والوں کو کسی پر بھی شک نہیں ہے چلیے بہت بہت شکریہ پھائل آپ کا جیتندر سنگ شنٹی صاحب آپ کا بھی شکریہ آپ ہمارسہ چچا میں جڑے آلوک آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تو آپ دیکھنا ہوگا تیرہ گھنٹے ہونے کو آئے ہیں یہ پولس حملہ ورد تک کتنی جلدی پہنچ سکتی ہے